کانپور کے سوروپ نگری ست ایرن کٹس سکول کے این ورل سپورٹس ڈے پر وشوشانتی کا سندیش دیتے ہوئے ننے منے بچوں نے اپنی پرتی بھاقہ پر درشن کیا ایرن ہاؤس پبلک سکول خلاصی لائن میں سپورٹس فیسٹ دوزار تیز کا شبارم رنگا رنگ کاری کرموں کے بیچ کیا گیا بتانے چلے کہ سترنگی چھٹا سے سجید ہجے سکول کیمپس میں این ورل سپورٹس ڈے کی شروعات مارچ پاسٹ اور مشال جلالے کے ساتھ ہوئی اس دوران سکول کے سٹوڈنٹ سے پوری طرح سے انشاشر میں ذر آئے بتانے چلے کہ کاری کرم کے دوران بچوں نے جنماسٹک اور ویبھن کرتب دکھاتے ہوئے یہاں آئے ہوئے سبھی لوگوں کو اچم بھت کر دیا وہی بچوں کے پرفارمنس سے ان کے پیرنٹس بھی خوشی سے فولے نہ سمائے اس کے علاوہ ہونسٹرل، سکیٹنگ اور انہی خیلکود پرتیوگیتہ آئی جیت کی گئی وہیں ایتھلیٹک سے پرتیوگیتہ کے دوران چیئر گلز بھی اچسا بڑھاتے ہوئے نظر آئیں بتانے چلے کہ کاری کرم میں ویجیتاؤں کو میڈل پردان کر انہیں سمبانیت کیا گیا اس کے پہلے ویشوشانتی تھیم پر اسکول کے بچوں نے گروپ سونگ بھی پیش کیا سینٹر ہیٹ نلینی بھارگف نے بتایا کہ جس طرح سے ہر طرف اشانتی فیل رہی ہے ایسے میں اسے کاری کرم کے ماتھیم سے ویشوشانتی کا سندیش دیا گیا ہے یہاں پر سپر ہاؤس گروپ کی وائس چیئر پرسن شاہینہ امین ڈیریکٹر نوشی نشاداب سمیت انہیلوگ بھی موجود رہے یہاں پہ اینوال سپورٹس ٹے پریزنٹ کر رہے ہیں اس اینوال سپورٹس ٹے کا تھیم ہے ورلڈ پیس آج کل جو ہے وائلنز بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ہنسہ اتنی پھیل رہی ہے تو ہمیں بچوں کو ایک تو اویر کرا نا ہے اس کے بارے میں اور دوسرا ہمیں ان کو پیسفل انوارمنٹ فیوچر دینا ہے اس لیے ہم نے یہ ادیش لیا یہ تھیم لیا ہے ہمارے انوال فانکشن کا وہ ہے ورلڈ پیس اور اسی سے ادھارت ساری ریسز ہیں سارے پرفارمنسز ہیں اور جتنے بھی بچے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں آج وہ سارے بچے دو سال سے لے کر سات سال کے بیچ کے بچے ہیں انہوں نے ہی اس پروگرام کو اینکر بھی کیا ہے وہ ہی اس کا سنجالن کر رہے ہیں اور کوئی بھی بچہ ہم نے ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کر سامنے مائک بھی نہیں بول رہا ہے ہر بچے کو موقع دیا گیا کہ وہ کھڑے ہو کر میکنی